فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ایک مقام قصرین پر ہم نے دیکھا کہ لوگ ان سے مسافہ کر رہے ہیں اور مسافہ کر کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور ہر آدمی آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے ان کے بدن سے بدن لگانا چاہتا ہے ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چومتا ہے اس قدر محبت کا عالم یہاں تک کہ اگر کسی سے دور ہے تو اپنی چادر کو یوں پھینکتا ہے چادر کا کنارہ پکڑ کے یوں پھینکتا ہے وہ چادر حضرت کے بدن سے لگتی ہے وہ چادر کو کھینچ لیتا ہے وہ چادر کو چوم تھا دیکھو جیسے آپ دیدہ حجر اسفر کو چومتے ہیں آپ دور سے اشارہ کر دیتے ہیں حالانکہ ہاتھ لگا نہیں اشارہ کر کے ہاتھ چوم رہے اشارہ کر کے آپ نے چھڑی لگا دی چھڑی لگا کے ہاتھ چوم رہے تو گویا کہ یہ بھی ایک محبت و تقبیل ہے کہ آپ جو اس انداز سے کہ فرما چادر پھینکتے ہیں چادر ان کے کپڑوں سے مس کرتی ہے اس چادر کو چومتے ہیں ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کیوں ظاہرے کے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ وہ علامہ دمیاتی ہے یہ علم و معرفہ ہمیں سکھاتا ہے یہ ہمیں بیانات کرتا ہے ہمیں تقاریر کرتا ہے ہمیں واضح و نصیت کرتا ہے ہم اس سے قسم علم حاصل کرتے ہیں جب قسم علم کرتے تو یہ ہمارا ایسا موسین ہے ہمیں وہ علم دیتا ہے کہ جس علم کی بنیاد پر بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فضیلت پوری کائنات پر رکھی ہے دیکھو اور آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں اپنی حالت دیکھ کہ اپنی ہاتھوں چومنے سے فارغ نہیں ہوتے اپنی بیٹے ہاتھ چومتے رہتے ہیں نہیں بھائی اپنے اپنے بڑوں کے ہاتھ چومنے چومنے کی سنت پیدا کرو اس لئے کہ یہ مزاج پیدا کرو تقبر کس بات کا کڑ کس بات کیا جی چڑو جی رہن دیو کی چمنا نہیں یہ دیکھو یہ وہ جب امت یہ حالت تھی امت کی اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا تقبیل کا عالم یہ تھا تو پھر دیکھو اس وقت کے ہر ایک عام آدمی جراستے میں چلنے والا بھی علم کی نور سے منور تھا اور آج آپ دیکھتے ہیں علم کے اتنے سرائے ہیں کہ آپ کبھی یوٹیوب پہ علم حاصل کرتے ہیں کبھی سوشل میڈیا سے علم حاصل کرتے ہیں کبھی ٹی وی سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ کی مسجدوں میں خطیب امام صبح شان آپ کو علم دے رہے ہیں لیکن آپ کا قلبی تعلق کچھ نہیں اب بس آپ سنتے ہیں کان سے سنا اللہ حافظ چلے گئے سوڑا چنگا بیان کیتا کی کیتا بس چنگا کیتا بس یاد نہیں یاد سوڑا بیان کیتا اور تعلق کچھ بھی نہیں حال چال تو امام سے پوچھنا بڑی بات ہے اپنے خطیب سے پوچھنا بڑی بات ہے وقت کے عالم سے بڑی بات ہے آپ کو اتنی محبت کا بھی نہیں مسافہ کرنے کی توفیق نہیں کتنی مسجدوں میں مختلی سالہ سال آ کر اپنے عالم دین سے بیان سنتے ہوں گے لیکن سالہ سال اسے مسافہ کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی کیوں جب تک وہ فارغ ہوتے ہیں آپ جائی چکے ہوتے ہیں مسافہ کی توفیق کوئی بات نہیں بیان سنتے ہیں جمعہ پڑھ لیا جمعہ پر نجات ہو نہیں ہے اب امام صاحب نے سلام کرنا ضروری ہے اور وہاں یہ حالت ہاتھ چومتے ہیں یہ مزاج پیدا کرو جب صاحب علم کوئی ہو مل جائے اس کے ہاتھ چوم اس سے دعا لو آپ کو خبر نہیں کہ کس بنیاد پر کیا فیصل ہونے والے ہیں